بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سپرنٹس میں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیو سپرنٹس ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے حصہ غزل فسٹ ائر جس کے شاعر ہیں حضرت محانی پیٹے حضرت محانی کی اس غزل کے جو پہلا حصہ تھا اس پہ ہم نے بات کر لی تھی جس میں ان کا پہلا شیر تھا کہ بولاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی تر کے علفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں کہ میز جس قدر میں اپنے محبوب کو بلانے کی کوشش کرتا ہوں اس قدر وہ مجھے زیادہ یاد آتا ہے میز عشق میں بے بسی اس کا عنوان آتا ہے سیکنڈ جو ہم نے شیر پہ بات کی تھی کہ نہ چھیڑ اے ہم نشین کہفیتے صحبہ کے افسانے شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں کہ اے میرے محبوب یا اے میرے نفس اے میرے انسان اے میرے دوست اپنے ذمیر سے بھی اپنے اندر کے انسان سے بھی مخاطب ہے اس کے بعد یا اگر سامنے کو دوست ہے اس سے مخاطب ہے کہ جو ماضی کا وقت ہے وہ مجھے یاد نہ کرواؤ وہ ماضی کے وقت میں جو شان و شوقت سے زندگی بسر کی ہے وہ اب یاد آتی ہے کیونکہ اب زوال کا وقت ہے تو آج اس کے جو دوسرے حصے پہ ہم بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں سیکنڈ پارٹ پہ تو دیکھنڈ یہ سنگرر حصرت مہانی لکھتے ہیں کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں مجھے میرے محبوب کی اگر یاد نہیں آتی تو کئی کئی دیر کئی کئی مہینے نہیں آتی لیکن جب یاد آتے ہیں تو اس قدر اتنی شدت سے یاد آتے ہیں تو انسان کو اپنا اپنے آپ کا ہوش بھی نہیں رہتا اب دیکھنڈ یہ سنگرر ویسے تو محبوب کی یاد مہینوں تک نہیں آتی مگر جب آتی ہے تو مسلسل ہی آتی رہتی ہے یہ انسان بھی ایک ایسا وقت عشق میں بے بسی کا عالم انسان کے ساتھ یہ بھی ہے تو دیکھو اگر مشرقی سماج میں جس کے ساتھ انسان نے محبت کی ہے اب میل کے لئے بلکحصوصی یہ مسائل ہوتے ہیں کہ پورے گھر کا جو چولا ہے اس کی وجہ سے جلتا ہے اس نے محنت مزدوری کرنی ہے محنت مزدوری کرنے کے بعد اس نے گھر کا چولا جلانا ہے اب جب اس نے گھر کا چولا جلانا ہے وہ جو مجازی ہے وہ اس کے آڑے آ جاتا ہے اس وجہ سے کہ اب اگر وہ مجازی کی لطمی پڑ جاتا ہے تو بھئی گھر کون جلائے آخر بڑا ہے تو مجازی زندگی جو ازدواجی زندگی بھی انسان کی سٹارٹ آخر ہونی ہے اس سے پہلے تو گھر والے بھی لڑکپن کے ایج میں جب انسان ان ہوتا ہے اس کے بعد گھر والے بھی توقعات امیدیں لگانے شروع کر دیتے ہیں یہ بڑا ہو کے بھئی کچھ کمائے جب یہ انسان پر بیٹی ہے تو انسان اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مصروف کر لیتا ہے صرف عشق کے غم نہیں غم روزگار بھی ہیں تو اب وہ اپنے آپ کو کمانے کے لیے سرف کر دیتا ہے اپنے آپ کو ادھر لگا دیتا ہے تو وہ اپنے کام کاج میں صبح سے لے کے شام شام گئے تک کام کاج میں بیزی شام کا مطلب کہ سو جانا سب اٹھ کے وہی مطلب کہ اپنے کام کاج میں مصروف رہنا تو اب مطلب کے محبوب کی یاد سے ایک قدر تو دیکھیں تو وہ غافل رہا ٹھیک ہے نا لیکن نہیں لیکن جب وہ ایک چنگاری جو ہے وہ ایک خاک کے اندر جب کبھی سنگتی ہے نا جب کبھی وہ چنگاری اپنا آپ دوبارہ رنگ دکھاتی ہے نا تو وہ مطلب کہ ایک علاؤ بنتا ہے میز بہت زیادہ آگ وہاں سے نکلتی ہے تو وہی بات کہ نہیں آتی یاد ان کی مہینوں نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں اگر وہ مجھے یاد نہیں آتے تو کئی کئی مہینے نہیں آتے ہیں میز میری مصروفت کی وجہ سے لیکن جب یاد آتے ہیں تو سمجھیں وہ اگلی پچھلی کسریں ساری نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ مطلب کہ اپنے محبوب کی یاد میں جب انسان مہب ہو جاتا ہے تو اس کا جو وہ پہلو ہے وہ وہاں یہاں شاعر نے بیان کیا ہے تو یہ سٹوریلس مجازی میں جب انسان اس قدر غرق ہو جاتا ہے مجازی میں جب انسان ان ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے بس کی بات نہیں رہتی بڑے جتنا مرضی سمجھائے جائیں ٹھیک ہے نا جو جتنا مرضی کہتا جائے لیکن انسان اس سے باہر نہیں نکل سکتا یہ مجازی کی داستان ساری آپ پچھوں کے سامنے ہیں عشق نے سیکھ لے وقت کی تقسیم وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا تیری یاد ہے یہ ہے تیرا تصور کبھی داگ کو ہم نے تنہا نہیں دیکھا یا اب تم میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو یہ لاز شیئر پیئر سٹوڈنس ٹھیک ہے مکتہ بھی ہے پیپر میں نہیں آتا جس میں شائر اپنا نام یا تخلص استعمال کرے لیکن غزل کی جان ہوتا ہے ہم اس پر بات کریں گے حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترکے تعلق کی تجھے تو اب وہ پہلے سے بڑھ کر یاد آتے ہیں کہتے ہیں کہ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترکے تعلق کی اے حسرت تو تو کہتا تھا کہ میں نے ان سے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے لیکن تیرے تعلق ختم کرنے کی حقیقت اب وہ کھلی ہے کیسے تجھے تو اب وہ پہلے سے بڑھ کر یاد آتے ہیں اب وہ تیرے چاہنے والے جن کے ساتھ تیری محبت تھی تیرا وقت گزرا تھا اب وہ تجھے پہلے کی نسبت زیادہ یاد آنے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھو جب انسان میں ایک بات پہلے ڈیسپنس کر رہا تھا کہ انسان کہتا ہے جب ایک جملہ انسان بولتا ہے نا کبھی تیرے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جناب تب ہی تو فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس بات کی آپ سیکھنا کاسی دیکھیں جناب حضرت واصف لی واصف لکھتے ہیں تعلق رکھنا ہے تو جگڑا کس بات کا تعلق نہیں رکھنا تو جگڑا کس بات کا جب باتوں باتوں میں آپ کسی کا نام لے رہے ہیں اشارے دے رہے ہیں کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کسی کا نیم لے کے یا اشارہ دے کے شیئر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشکاس وہ والی محبت تجھے اس محبت سے زیادہ یاد آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو وہی نہ حقیقت کھل گئی حضرت تیرے تر کے تعلق کی تجھے تب وہ پہلے سے بڑھ کر یاد آتے ہیں اب وہ تجھے پہلے سے بڑھ کر یاد آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو تو کہتا تھا میرا تعلق نہیں رہا ٹھیک ہے نا میں نے چھوڑ دیا بٹ ایسا نہیں ہے پیٹے اشک میں بے بسی کا عالم کے بعد جو انسان کی قفیت ہوتی ہے نا ٹھیک ہے نا اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ عشق لطمے پڑھ کے انسان مستحکم ہو جائے ٹھیک ہے نا تو وہ جس کے ساتھ محبت ہو وہ کبھی بولتا نہیں ہوتا بندہ اس کے لئے روتا رہتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بندہ کہیں میں نے تعلق ترک کر دیا میں نے ختم کر دیا دیکھو اب بات مجازی کی گر کر دی جائے انسان کہیں میرا ان کے ساتھ تعلق ہے انسان اس لائف میں اس سماج میں اس دنیا میں رہے کہ عشق اندر وہ غرق رہتا ہی ہے وہ مجازی ہو وہ حقیقی ہو لیکن ایج کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے نا کئی ایسا ہوا ہے آپ داستانے پڑھ کے دیکھ لیں آپ کہانیاں پڑھ کے دیکھ لیں آپ واقعات پڑھ کے دیکھ لیں آپ اسٹری پڑھ کے دیکھ لیں مجازی وہ پہلی سیڑھی بنا ہے اس کے حقیقی تک لے جانے کے لئے وہ پہلی سیڑھی بنا ہے جب انسان مجازی سے بلکل نا امید میوس ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو وہ پہلی سیڑھی ملتی ہے حقیقی کی یا بعض مجازی کے اندر رہتے ہوئے بھی مطلب کے انسان جو ہے نا وہ ان ہو جاتا ہے حقیقی کے اندر کہ میز میرا ایک دنیا سے اتنا پیار ہے دنیا سے مجھے یہ رسپانس مر رہا ہے اگر میرا یہ پیار یہ میرا عشق اس ذات کے ساتھ ہو جس نے مجھے تخلیق کیا ہے جس نے اس دنیا کے بعد ایک ایسی دنیا جس نے ختم نہیں ہونا اس کے مجھ سے وعدے کر رہے ہیں وہاں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ساری چیزیں کی ذمہ داری اس کے اس ذات نے اپنے ہاتھ میں لے ہوئے تو میں اس دنیا میں کیوں مارا مارا زندگی گزاروں اس میں ان ہو جاتا ہے انسان لیکن یہاں جو بار بار کسی کو بندہ جو بار بار دعوے کرتا رہے یا جو بار بار زبان سے کہتا رہے کہ بس چھوڑ دیا بس چھوڑ دیا اگر چھوڑ دیا تو جھگڑا پھر کس بات کہے تو پھر وہ دوبارہ اس کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے اسی کی بات یہاں حضرت مہانی نے کی ہے جی میں آتا ہے کہ اس شوخ تغافل کیش سے اب نہ ملیے پھر کبھی اور بے وفا ہو جائیے اور اس کے بعد ہے دل پھر توافق کوئے ملامت کو جائے ہے پندار کا سنم قدہ ویرہ کیے ہوئے اور اس کے بعد ہے کہ اے دوست ہم نے ترکے تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی ایک مدد سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں تو دیئر سٹوڈنٹس یہ حسرت مہانی کی غزل کا سیکنڈ پارٹ غزل کمپلیٹ ہوگی یہ دو پارٹ میں ہے تو جو اس کا پہلا حصہ تھا اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہو گیا یا آپ پلی لسٹ وزٹ کر لیں آپ کو وہاں اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی توڑی سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے آپ سٹوڈنٹس کو اچھی لگی ہوگیا آپ سمجھ گئے ہوگے پیٹے اردو کی ریلیٹڈ پارٹ ون اور پارٹ ٹو آپ انٹرنیٹر میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں پری انجینئر کے ہیں آئیکوم کے ہیں ڈیکوم کے ہیں ایف اے کے ہیں انٹر کے آپ کا کسی ور سے بھی پنجاب کے کسی ور سے بھی تعلق ہے تو انٹر پارٹ ون کی جو اردو ہے اس کے جو لکچر ہیں وہ پلی لسٹ میں آپ جا کے وزٹ کیجئے حصہ نظم کمپلیٹ ہو چکا ہے گرامر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد حصہ غزل پر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد ایک غزل ہے رہتی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ایس سون آپ کو لکچر اس کے مل جائیں گے اور پارٹ ٹو اس پہ کمپلیٹ ڈسکس ہو چکا ہے تو وہ آپ کو پلی لسٹ میں جا کے سیکنڈ یئر اردو کی نام سے فولڈر ہے وہاں آپ کو سارے لکچر مل جائیں گے یا آپ اس کے نیچے وزٹ کر سکتے ہیں ویڈیوز کے اندر دیکھ لیں آپ کو اس میں وہاں لکچر مل جائیں گے توڑی آسٹوڈنٹس اگر آپ کا کسی قسم کا سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں اپنا دیر سرا خیال رکھئے گا فی آمان اللہ